بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں آپ کو ہوسٹ شفیق ملک اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کار انفو بائی شفیق ملک ویلکم بیک تو آل اف یو ونس اگین اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ائر فلٹر کے بارے میں یہ ویڈیو خاص ان لوگوں کے لئے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ائر فلٹر کا کوئی رول ہی نہیں ہے یا پھر وہ ائر فلٹر کو امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھتے آج ہم آپ کو بتائیں گے ائر فلٹر کے امپورٹنز کے بارے میں دوستو جس طرح ایز ای ہیومن بینھ ہمیں ضرورت ہوتی ہے سانس لینے کی اسی طرح گاڑی کو بھی سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے Yes گاڑی کو بھی سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سانس گاڑی کس طرح لیتی ہے ائر فلٹر کے درو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ائر فلٹر کا رول کیا ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ایر فلٹر کے کیا رول ہے گاڑی میں تو ایر فلٹر کلین ایر پہنچاتا ہے جس کو ہم کمبسشن کہتے ہیں ایر اور فیول کے مکسشر کو جس سے گاڑی میں پاور جنریٹ ہوتی ہے تو اگر ہم ایر فلٹر لوکل ڈال دیں یا ایر فلٹر کو ہم کلین نہ کریں تو سٹرینج نوائسز آتی ہیں انجن میں سے these are the factors جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں performance لو ہو جاتی ہے انجن کی fuel economy پر آپ کا فرق پڑتا ہے جی ہاں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایر فلٹر کا کوئی اتنا رول نہیں ہے تو وہ ذرا اس بات کو غور سے سن لیں کہ fuel economy پر فرق پڑتا ہے اس کے علاوہ black smoke بھی ہماری گاڑی emit کر سکتی ہے from the exhaust اور اس کے علاوہ petrol کی بھی اس میں لاتی ہے اگر ہم اپنے ایر فلٹر کو کلین نہ کریں یا پھر ہم جینین ایر فلٹر نہ ڈالیں دوستو جینین ایر فلٹر کا life span ہے to 12,000 کلومیٹر to 15,000 کلومیٹر جو کہ انٹرنیشنلی ہمیں بتایا جاتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کیونکہ ان پاکستان ہماری environment dirty ہے ہماری environment پر dust ہے polluted ہے ہماری environment تو میرے خیال سے 10,000 کلومیٹر is enough باقی ایر فلٹر کی condition کو دیکھ لینی چاہیے ایر فلٹر کی condition دیکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب اگر آپ used ایر فلٹر اگر آپ کی گاڑی میں ہے آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اب میں اس کو replace کروا ہوں یا اب اسی کو کلین کروا لوں تو آپ کسی بھی light والی چیز کے سامنے اسے ایر فلٹر کو کریں اگر اس ایر فلٹر میں سے light ابھی بھی پاس ہو رہی ہو that means آپ کا ایر فلٹر مزید چل سکتا ہے اگر light بالکل بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی that means یہ بالکل blocked ہے اب اس کو ڈالنا جو ہے وہ نقصان دوستو اب ہم آپ کو بتائیں گے local air filter کے disadvantages دیکھیں air filter کا جو paper ہوتا ہے وہ air filter کو purify کرتا ہے اس میں جتنے بھی dust particles ہیں اس میں insects ہو گئے اس میں ہمارا debris ہو گیا اس میں ہماری مٹی خاکہ pollution جو چیز بھی ہے ہمارے جو air filter کا paper ہے جو genuine air filter کا paper ہے وہ اس چیز کو clean کرتا ہے اور ایک clean air اندر engine کو پاس کرتا ہے for breathing purpose جس کو ہم combustion کہتے ہیں تو اگر ہم local air filter ڈالیں گے تو ایک تو air کا جو flow ہے وہ بھی disturb رہے گا secondly جو dust particles ہیں جو مٹی خاکہ pollution ہے اس کو بھی air filter clean نہیں کرتا وہ بھی ہمارے engine میں اندر چلا جاتا ہے جس سے ہمارے engine performance disturb ہوتی ہے اور combustion disturb ہوتی ہے دوستو اب ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ویڈیو جس میں ہم نے comparison کیا ہوا ہے local اور genuine oil filter کے paper کے against آپ ذرا اس کو چیک کریں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ اب آپ سستے کے چکر میں پڑھیں گے یا اپنی گاڑی کو نقشان سے بچائیں گے viewers here is the video جس میں ہم نے comparison کیا ہے genuine اور local air filter کے درمیان اس کا top screen پر دیکھ رہے ہیں genuine air filter genuine air filter میں main component ہوتا ہے air filter کا paper تو سب سے پہلے آپ نے paper کو دیکھنا ہے paper آپ کو highest quality کا نظر آئے گا genuine air filter میں بہت ہی smooth paper ہوگا اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہر طرح کی باریک سے باریک چیز کو بھی purify کرے گا اور اس کو روکے گا paper کی quality اس طرح ہوتی ہے secondly اس کے جتنے بھی rubber parts ہیں وہ بھی بہت ہی اچھی quality کے ہوں گے اگر ہم اس کے ساتھ comparison کریں after market air filter کا تو یہ بھی وہی same گاڑی کا after market air filter ہے جو کہ ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے اس ویڈیو میں show کیا ہے تو اس کے آپ paper کو دیکھیں zero to hundred percent difference نظر آ رہا ہے as compared to genuine air filter یہ paper ایسے لگتا ہے جیسے یہ کسی paper سے بنا ہوا ہو جیسے book paper ہوتا ہے یہ کسی چیز کو purify نہیں کرے گا کسی چیز کو روکے گا نہیں بلکہ آپ کے air flow کو بھی disturb کرے گا اور dust کو بھی آپ کے engine کے اندر جائے گی اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے do subscribe our channel اللہ حافظ